شویب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ جب ہم اقوام عالم کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے بھی یہ مطالبہ سامنے آیا کہ مذاکرات ہی واحد حل ہیں اور مذاکرات ہونے چاہیے اب حکومت میں مذاکرات کی میز پر آنے کے لئے تیار نہیں تو آپ کی نظر میں حکومت کا یہ فیصلہ کیسا ہے کیونکہ ہمارے دونوں مہمانوں کا تو یہی جاننا ہے اور ماننا ہے کہ حکومت کا یہ فیصلہ درست ہے میرا خیال ہے ہمارے جو دونوں مہمان ہیں وہ میڈیا ٹرائل سے اور نائنٹھ مائی کے یک طرفہ کیے جانے والے جو ایک پروپگنڈا ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں میرا خیال ہے اس وجہ سے ان کی رائے ہیں میں ان پر اتفاق نہیں کرتا میں تسی کر دیتا ہوں میرے کے لئے ہم دونوں مہمان آزاد صحافی ہیں پی ٹی آئی کے صحافی بھی نہیں پی ٹی آئی کے وکیل بھی نہیں ہیں ایک پوائنٹ ہے وہ یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا مذاکرات نہیں ہونے چاہیے میں نے کہا کہ سیاست میں ایونچولی مذاکرات کی طرف کی جانا پڑتا ہے میں نے بیسکلی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا آپ کو الزام در الزام پہ آ جاتے ہیں یہ بڑی بنتزمتی ہے ہمارے ہاں میں پی ٹی آئی کو کے ساتھ میں محبت رکھتا ہوں پی ٹی آئی کو میں پسند کرتا ہوں میں اوپن لی کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ اس لیے کہ میں پی ٹی آئی کا ون آف تی پولیٹکل ورکر ہوں یا میں افرون کا لیٹر ہوں اس لیے کہ جو پچھلے ایک سال سے جو نیومن رائٹس والیشن ہو رہی ہے جو ریاستی دہشتگردی ہو رہی ہے جو ایک پارٹی کو یا ایک شخص کو دبانے کے لیے ڈیر سو سے زائد سیاسی مخدمات بنا دیئے گئے ہیں ایک شخص صرف الیکشن مانگ رہا ہے اور آپ کہتے ہو اس کے اوپر کہ جی نہیں یہ دہشتگرد ہے یہ جی غدار ہے ڈیر سو سے زائد مخدمات بنا لیئے ہیں قاتلانہ اس کے اوپر حملہ کر دیا ہے ایک انڈیپنڈنس آف جو ڈیشی کی بات کرتا ہے آپ اس کو گھنیاں دیتے ہو اور ازادت گیاں پر چھرائی کر دیتے ہو ایک ریاستی دہشتگردی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا ہے نائی بھائی کو اس لیے کہ آپ نے ایک عدالت جو کہ عدالتیں ون آف تی پلر آف تی سٹیٹ ہیں ہماری آرمی ہماری فوج ہمارے ملکی ہیں ہمیں اس سے محبت ہے اور وہ ہمارے ملکی بقا کی زامن ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے دوسری رائے نہیں ہیں جو کچھ رات کو ہوا ہم اس کی بھی شدید مضبط کرتے ہیں لیکن آغاز کہاں سے ہوتا ہے آپ ایک ون آف تی پلر آف تی سٹیٹ جو عدر و انصاف کے بغیر آپ کا نظام مملکت نہیں چل سکتا وہاں اٹیک کرتے ہیں عدلیہ کے شیشے توڑ دیتے ہیں عدالتوں کے عملے کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں آپ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو کچھ رات کو ہوا پھر اس کو سازش کے تاہدہ آپ نے اس کو منیج کر آیا اور تین دن دو دن جو کوئی ڈراما رچایا رکھا